ہیلو ایوریون آج میں آپ کے ساتھ گارلک چیز ڈپ کی ریسپی شیئر کروں گی جو آپ سینڈوچز میں یوز کر سکتے ہیں یا ایز ایڈپ ہم ایک پین میں بٹر میلٹ کریں گے میرے پاس سالٹڈ بٹر ہے اور ایک گارلک ہرپس والا بٹر امول کا آتا ہے وہ بھی ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں it's not necessary کہ آپ دونوں یوز کریں جب بٹر اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے تو ہم اس کے اندر باقی انگریڈینٹس ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں اس میں تھوڑا سا میدہ ایڈ کروں گی لگ بگ one and a half تی سپون اس کو اس میں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تھوڑا سا اس کا کلر جب چینج ہو جائے گا تو یہ تھوڑا براون ہونا چاہیے زیادہ بھی نہیں تھوڑا گولڈنش اس کے بعد میں اس میں دودھ ایڈ کروں گی almost 300 ml کے around ہے یہ ملک اب ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب دودھ تھوڑا سا boil ہونے لگے تو میں اس میں گارلک کرشٹ گارلک یا گارلک پیسٹ آپ یوز کر سکتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دوں گی پھر اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں یہ مکسٹ ہرپس ایٹیلین ہرپس ڈالوں گی یا پیزا سیزننگ آپ لے سکتے ہیں ڈرائی اورگینو یا آپ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹل سٹور میں آرام سے مل جائے گا یہ بہت ایزی لی آویلیبل ہے ایٹیلین ہرپ مکس کوئی بھی آپ پرینڈ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم اور فلیم کو ہم لو رکھیں گے اب اس کے بعد میں اس میں چیز کیوبز ایڈ کروں گی دو چیز کیوبز میں نے اس میں ڈالے ہیں چیز کو جب ہم اس میں ڈال دیں گے تو اس کے بعد ہمیں اس کو دیان رکھنا ہے کہ یہ نیچے سے نہ چپ کے تو اس کو کنٹینویسلی ہمیں چلاتے رہنا ہے فلیم ہم کو لو ہی رکھنی ہے کنٹینویسلی چیز کیوبز ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا پیپر ایڈ کریں گے اور ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اس کے بعد میں اس میں لگ بگ دو سے تین ٹی سپون میونیز ایڈ کر رہی ہوں میونیز اوپشنل ہے آپ نہ بھی ڈالے تو بھی اچھا ٹیسٹ اس کا آ جائے گا تو لیکن اس سے اس کا تھوڑا زیادہ کریمی ٹیکسچر بنتا ہے تو آپ ڈال بھی سکتے ہیں آپ آبوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو پھر سے ہمیں مکس کرنا ہے اور تب تک پکانا ہے جب تک کہ ہمیں ایک سیمی تھک کنسسٹنسی نہ ملے پورا زیادہ تھک بھی نہیں چاہیے اور زیادہ رنی کنسسٹنسی بھی نہیں اس کی چاہیے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ اور تھک ہو جاتی ہے اس کی کنسسٹنسی تو اس لئے ایک بیٹر سی کنسسٹنسی جیسے پکوڑے ہم بناتے ہیں ان کی بیسن کی جیسی ہمیں کنسسٹنسی چاہیے ویسا ہی ہم کو اس کا بھی تھکنس اس کا دیان رکھنا ہے جب ہمیں اس کی ڈیزائرڈ کنسسٹنسی لگے تو پھر ہم گیس کو آف کر دیں گے اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے کچھ دیر تک رہنے دیں گے اب آپ دے سکتے ہیں لگ بگ پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کی کنسسٹنسی کتنی اور تھک ہو گئی ہے اور یہ اچھی طرح سے اب تھنڈا بھی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو سو کر سکتے ہیں اسے ایک بول میں نکال لیں آپ امیجیٹلی بھی سو کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بعد میں فریج میں رکھنے کے بعد بھی سو کر سکتے ہیں آپ یہ کسی بھی سینڈوچ میں یوز کر سکتے ہیں یا کسی بھی سناک کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ٹوستڈ بریڈ بنائی ہے اس کے ساتھ میں اس کو سو کر رہی ہوں یہ ٹیسٹ میں بہت اچھی لگتی ہے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تینکیو فور واشنگ ہپی کوکنگ